خبر آئی ڈکشن امریکی دیش ایکویڈور سے ایکویڈور میں ایمرجنسی کے بیچ کچھ اپدروی لائیو ٹی وی شو میں گھس گئے انہوں نے وہاں کے گوائیکل شہر میں ٹی سی چینل کے دفتر میں خوب اتفات مچایا بعد میں پولیس نے اس معاملے میں تیرہ لوگوں کو گرفتار کیا ایکویڈور میں خونخار اپرادی حوسی ادولفو مسیاس کے جیل سے برار ہونے کے بعد ساٹھ دنوں کی ایمرجنسی لگا دی گئی اس کے بعد ایکویڈور میں کئی گروہ سکریے ہو گئے مسیاس کے گروہ نے تو ساتھ پولیس والوں کو ہی اگوا کر لیا تھا اور وہاں کئی جگہوں پر دھماکے بھی ہوئے تھے مانا جا رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے گینگسٹر حوسی ادولفو مسیاس کے گینگ کا ہاتھ ایکویڈور کی سرکار نے مسیاس کے گینگ کو آتنگ کی سنگٹھن بھی گوشت کر دیا اس کے بعد تو جیسے یہ گینگ بوکھلائی گیا اور جگہ جگہ اتفات مچانے لگا اور اسی لیے لائیو ٹی وی شو میں ہوئے اپدرو کا کنیکشن بھی مسیاس گینگ سے جوڑا گیا ایکویڈور کے ٹی سی چینل میں لائیو شو کے دوران کچھ نقاب پوشت لوگ اچانک گھوسائے اور سیدھا اینکر پر ہی بندوقتان دی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اپدرویوں کو دیکھ کر بھی اینکر نے بولنا بند نہیں کیا اُلٹا نقاب پوشتوں کو دیکھ کر وہ اور جوش کے ساتھ بولنے لگا اس دوران اس کے آسپاس کھڑے نقاب پوشت اسے دیکھتے رہے شروع شروع میں انہیں لگا کہ اینکر چپ ہو جائے گا لیکن جب وہ چپ نہیں ہوا تو ایک اپدروی نے اس پر بندوق تان دی یہ دیکھتے ہی اینکر نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کٹی ڈر کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور آسپاس کھڑے کئی اپدروی اسے بندوق دکھا کر دھمکانے لگے اینکر بھی ڈر گیا وہ پیچھے ہو گیا اس کے پیچھے ہٹتے ہی نقاب پہنے ان لوگوں نے کیمرے کو گھیر لیا اور اپنے ہاتھوں میں لیے بم دکھانے لگے ان لوگوں کے ہاتھوں میں کئی طرح کے بم نظر آئے اور انہی بموں کو دکھا کر انہوں نے چینل کے اینکر اور باقی کرمچاریوں کو ڈر آیا دکشن اماری کی دیش اپڈور کے میڈیا نے بھی دعویٰ کیا کہ چینل میں گھسے اپدرویوں کے ہاتھ میں بم تھے اور یہ بم ان تصویروں میں نظر بھی آئے باتوں باتوں میں ان لوگوں نے ایک بم اینکر کی سامنے والی جیب میں ڈال دیا ان لوگوں کے ایسا کرتے ہی اینکر نے ہاتھ جوڑ لی وہ ڈر کر مافی مانگنے لگا اس کے بعد ایک اپدروی نے اس کی جیب سے بم نکال لی اور پھر وہ اینکر سے کچھ کہنے لگا تصویریں دیکھ کر پتا چل رہا تھا کہ لائیو شو کے دوران ہوئی اس گھٹنا نے اینکر کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا شروع شروع میں تو وہ بینا ڈرے اپنا کام کرتا رہا لیکن تھوڑی دیر بعد بم اور بندوقیں دیکھ کر اس کا جوش ہوا ہو گیا کیونکہ اس کے سامنے دوسرے کرمچاری زمین پر مو کے بل لیٹے تھے اور اپدروی اسے بندوق اور بم دکھا کر دھمکا رہے تھے انہوں نے چینل کے عدکاریوں کو دھمکایا کہ پولیس کو نہ بولا اس کے لیے انہوں نے اینکر سمیت چینل کے کئی کرمچاریوں کو بندگ بنا لیا اور لائیو شو کے دوران اتپات مچانے لگے کچھ اپدروی تو سٹوڈیو میں لگے کیمروں کے سامنے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے وہ ایسے دکھانے لگے مانو راک سٹار ہوں اتنے میں ایک نقاب پوش آیا اور دھمکی دیتا دکھائی دیا دکشن امر کی دیش ایکوڈور کے میڈیا نے جانکاری دی کہ سٹوڈیو میں گوسے ان اپدرویوں کے پاس کئی بم تھے ٹی وی پر دھمکی دینے والے شخص نے خود بھی یہی کہا اس نے سٹوڈیو میں گھستے ہی یہ بتا دیا کہ ان کے پاس خطرناک بم ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سٹوڈیو میں ہنگامہ کرنے لگے یہ لوگ جیسے ہی سٹوڈیو میں گھسے وہاں چیخ پکار مجھے کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ لائیو شو کے دورانہ اچانک یہ کیا ہوا ہے اور جب سمجھ آیا تو بہت دیر ہو چکی کیونکہ تب تک اپدروی سٹوڈیو میں گھس چکے تھے اور وہاں منمانی کر رہے تھے وہ کیمرے کے سامنے بندوقیں لہرانے لگے ناچنے لگے ان سب کے بیچ چینل میں کام کرنے والے کرمچاری فرش پر لیٹے ہوئے تھے انہیں ایسا کرنے کے لیے اپدرویوں نے ہی مجبور کیا اور سٹوڈیو میں زمین پر لٹا دیا تھوڑی دیر کیمرے کے سامنے رہنے کے بعد یہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور پھر ایک اپدروی آیا اس کے لیے اس نے چینل کے کرمچاری سے ہی مدد لی اس نے سٹوڈیو میں فرش پر لیٹے ایک شخص سے پوچھا کہ مائک کیسے لگانا ہے تو اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے ایک دوسرے شخص کی اور اشارہ کیا اس کے بعد اپدروی اس شخص کے پاس پہنچا اور اس نے مائک لگانے میں اس کی مدد کی اس کے بعد لائیو شوک کے دوران ہی اپدروی نے دھمکی بھرا سندیش دے ڈالا ایکوڈور میں سرکار نے ساٹھ دن کا آپاتکال لگایا ہے اور اسی آپاتکال کے بیچ ایکوڈور کے تیسی چینل میں پندرہ منٹ تک بوال ہوتا رہا اور جس سمائے اینکر بول رہا تھا ان لوگوں نے بیچ میں ہی اسے روک کر اپنی باتیں کہنی شروع کر دی اپدرویوں نے سٹوڈیو کے کرمچاریوں کے ساتھ تو جانوروں جیسا سلوک کیا نوبتی آگئی کی سٹوڈیو کے کرمچاریوں کی جان پر بنائی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگنے لگے اس بیچ پیچھے سے گولیوں کی تڑھ تڑھا ہٹ کی آواز آتی رہی سٹوڈیو میں جس وقت گولی باری ہوئی کچھ کرمچاری موں کے بل فرش پر لیٹے تھے جبکہ دو کرمچاری بیٹھے ہوئے تھے لیکن تب ہی گولیاں چلنے لگی سٹوڈیو میں لوگ جیختے ہوئے یہاں وہاں بھاگنے لگے جسے جہاں جگہ ملی وہ وہاں چھپ گیا کچھ لوگ فرش پر لیٹ گئے تو کچھ سٹوڈیو میں لگی بڑی سی سکرین کے پیچھے چھپ گئے جس سمیہ یہ سارا شورگل ہو رہا تھا بہت سارے لوگ زمین پر لیٹے تھے کیمرہ بھی گھوم گیا تھا اس لئے تھوڑی دیر تک کچھ نظر تو نہیں آیا لیکن گولیاں چلنے اور اپدرویوں کے چیختنے کی آواز لگاتار آتی رہی ایکوڈور سے جو تصویریں آئیں ان میں سٹوڈیو کے باہر کی حالت بھی نظر آئی ان تصویروں میں اپدروی لگاتار سٹوڈیو کے اندر آتے جاتے دیکھے اور ہنگامے کا یہ سلسلہ چلتا رہا بعد میں پولیس نے تیرہ اپدرویوں کو پکڑ دیا لیکن اس سے پہلے ایکوڈور کے سب سے بڑے شہر گویاکل میں انہوں نے وہ کام کر دیا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ اپدروی اچانک گویاکل شہر میں ٹی سی چینل کے آفیس میں گھس گئے انہوں نے نہ اینکر کو بخشا اور نہ چینل کے کرمچاریوں کسی پر بندوق تان دی گئی تو کسی سے مار پیٹ کی گئی سٹوڈیو میں گھستے ہی ان نقاب پوش لوگوں نے داداگیری دکھانی شروع کر دی انہوں نے چینل کے کرمچاریوں کو دھمکایا کہ وہ انہیں اپنی بات ٹی وی پر کہنے دیں اس دوران ایک کرمچاری وہاں کھڑا تھا اسے ایک اپدروی نے وہیں پر بیٹھا دیا یہ لوگ ان لوگوں سے کچھ بات کرتے بھی دکھائے دیئے اور اس ساری گھٹنا کا سیدھا پرسارن ہوتا رہا اور لمبے وقت تک چلے بوال کے بعد پولیس نے تیرہ اپدرویوں کو گرفتار کر لیا دھٹنا کے بعد چینل کے کرمچاریوں نے بتایا کہ اپدروی انہیں مارنے کے لیے آئے تھے لیکن پولیس کے سمیہ پر پہنچنے کی وجہ سے ان کی جان بج گئی کیونکہ پولیس نے ٹی سی چینل کے دفتر سے تیرہ اپدرویوں کو گرفتار کیا ان اپدرویوں کو پولیس والے جب چینل کے دفتر سے نکال کر باہر آئے تو ایک ایک اپدروی کو دو دو پولیس کرمیوں نے پکڑ رکھا تھا ان لوگوں کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے اور پولیس انہیں ایک لائن سے باہر لے کر آئے ہنگامہ ختم ہونے کے بعد چینل کے اندر کا بھی برا حال دکھا اپدروی جو ہتھیار اور بم لائے وہ سٹوڈیو میں یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے اور ہنگامہ مچانے والے پولیس کی گرفت میں تھے دکشن امریکی دیش ایکوڈور میں ایسے حالات اور ایسا ہوتے ہی ایکوڈور کی سرکار نے دیش میں ساٹھ دن کی امرجنسی لگا دی پورا ایکوڈور چھاونی میں بدل گیا ایک جھٹکے میں وہاں کے بائیس گینگ آتنک کی سنگٹھن گوشت کر دیے گئے ان میں ماسیاس کا گینگ بھی شامل ہے سرکار کا یہ فیصلہ جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا ایکوڈور میں بوال مچ گیا اور جگہ جگہ پولیس کی گاڑیوں پر حملہ ہونے لگا ایک گاڑی کو تو بیچ سڑک پر اڑا دیا گیا یہی نئی ڈرگز دسکر ہو سے ادولفو ماسیاس کے گینگ لوس چنیروز کے لوگوں نے تین پولیس والوں کو بندھک بنا لیا یہ لوگ لوس چنیروز گینگ کو آتنک کی سنگٹھن گوشت کرنے کی وجہ سے بھڑکے اور سرکار کو سندیش دیا کہ اس جنگ کا خمیازہ پولیس ناغرکوں اور سینکوں کو بھگتنا ہوگا ایکوڈور میں جگہ جگہ بم پھوڑ کر انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا ڈرگز دسکر ہو سے ادولفو ماسیاس ایکوڈور کا سب سے بڑا اپرادھی مانا جاتا ہے اس کا گینگ لوس چنیروز پورے دیش میں سکری ہے اور اسی لیے ماسیاس کے فرار ہوتے ہی ایکوڈور کی سرکار نے وہاں آپات کا لگا دیا انہوں نے ایکوڈور کا ماحول بگاڑنے والے سنگٹھنوں پر ایکشن لینا شروع کر دیا کیونکہ جیل سے وہاں کا سب سے خونخار اپرادھی ہو سے ادولفو ماسیاس فرار ہو گیا لمبے بال اور داڑی والے ماسیاس کو چونتیس سال کی سزا سنائی گئی تھی اسے ایکوڈور کی سب سے سرکشت جیل میں رکھا گیا تھا اسے جیل بھیجے جانے کے پرانی تصویریں میں آئیں ان تصویروں میں ایک دو نہیں بلکہ کئی پولیس والے ماسیاس کو جیل کے اندر لے جاتے دکھے اسے کڑی سرکشا میں جیل کے اندر لے جائے گیا لیکن نشے کا سوداغر اور ایکوڈور کا سب سے بڑا اپرادھی جیل کی سلاکھیں توڑ کر فرار ہو گیا اور ایسا ہوتے ہی ایکوڈور کی سرکار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور آنن بھانن میں دکھشن اماری کی دیش ایکوڈور میں ساٹھ دن کا آپاتکال لگا دیا گیا کیونکہ ہو سے ادولفو ماسیاس کی اپرادھوں کی لسٹ لمبی چوڑی ہے اور ماسیاس پر ہتیا اور ڈرگز دسکری کے ایک دو نہیں بلکہ کئی ماملے درجن ماسیاس پر ایکوڈور میں چناؤں سے پہلے راشتھپتی پت کے امیدوار فرناندو کی ہتیا کا بھی آروپ ہے فرناندو نے چناؤں پرچار کے دوران لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ڈرگز دسکروں کے گرہوں پر لگام کسیں گے اسی وجہ سے ماسیاس نے کئی بار انہیں دھمکی دی دی ویسے ماسیاس دوزار تیرہ میں بھی جیل سے فرار ہو گیا تھا لیکن تین مہینے بعد اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا مانا جا رہا ہے کہ ایکوڈور میں اسی وجہ سے ساٹھ دن کا آپاتکال لگایا گیا کیونکہ وہاں کے راشتھپتی دینیل نوبوہ کو لگتا ہے کہ وہ ماسیاس کو پھر سے پکڑ لیں گے ویسے چناؤں سے پہلے نوبوہ نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ایکوڈور سے ڈرگز دسکر ختم کر دیے جائیں گے اور انہی کے کارکال میں ایکوڈور کا سب سے بڑا ڈرگز دسکر فرار ہو گیا اور پورے کے پورے ایکوڈور میں ہر کمپ مجھ گیا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار نے ایکوڈور کی سڑکوں پر سینہ اتار دی اور دکشن امریکی دیش ایکوڈور کی سڑکوں کو چھاونی میں بدل دیا گیا کیونکہ ماسیاس کے بھاگنے کی وجہ سے وہاں نشے کی تسکری بڑھ سکتی ہے اور ایکوڈور کے پڑوسی دیشوں کولمبیا اور پیرو میں سکریے نشے کے تسکروں کا دخل بڑھ سکتا ہے دکشن امریکی دیش ایکوڈور کے اتر میں کولمبیا اور پورو اور دکشن میں پیرو پششم میں اس کی سیما پرشانت مہا ساگر سے لگتی ہے یعنی ایکوڈور کولمبیا اور پیرو کے بیچ میں پھسا ہے اور ماسیاس کے بھاگنے کی وجہ سے کوکین ایکسپورٹ کے ماملے میں نمبر ایک مانے جانے والے کولمبیا کے ڈرگز دسکر ایکوڈور میں اپنی پکڑ مضبوط کر سکتے ہیں کیونکہ پشلے کئی سال سے میکسکو اور کولمبیا کے ڈرگز دسکروں میں ورچسپ کی لڑائی چھڑی ہوئی ہے اور یہ لڑائی ماسیاس کے بھاگنے سے تیز ہو سکتی ہے اور ایکوڈور بھی اس میں پھس سکتا ہے یعنی ماسیاس کا بھاگنا اور ایکوڈور کی بھوگولکز دیتی دونوں اس کے لیے مصیبت بن چکے ہیں